بیر میں پاک افکان بورڈر پر تین دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاریوائی دراندازوں کو گھیر لیا شدید فائرنگ کے تبادلے میں تینوں دہشتگرد جہانو واصل پاکستان کا بوری افکان حکومت سے موصف بورڈر مانشمنٹ رکینی بنانے کا مطالبہ آپریشن عظم استحکام ملٹری آپریشن نہیں معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائے عظم استحکام کے خلاف ایک لوبی اور سیاسی مافیا کھڑا ہو گیا ہے جو اسے متنازہ بنا رہا ہے ترجمان پاک فوج لیفٹینیٹ جنرل احمد شریف کی راولپنڈی میں اہم پریس کانفرنس کہا مسلح فاج کے خلاف منظم پروپاگنڈا اور غلط معلومات کے پھلاو میں اضافہ ہوا جان بھوچکا پھلائی گئی افواہوں کا صدہ باب چاہتے ہیں بھڑتے جھوٹ اور پروپاگنڈے کے پیش نظر ہم تواتر سے پریس کانفرنس کریں گے اس سال سیکیورٹی فورسز نے بائیس ہزار اپریشن کیے 137 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ 31 انتہائی مطلوب دہشتگرد حلاق ہوئے ادارے روزانہ کی بنیاد پر 112 اپریشنز انجام دے رہی مزیراعظم شہباز شریف کی غزہ میں خان جونرز پر اسرائیلی حملے کی شدید مضبط کہا پناہ خزینی کو انخلاق کی ہدایت کے بعد ایسا جارہانہ حملہ انسانید کی تزہیق ہے نہتے پناہ خزینی کو انخلاق کا موقع بھی نہیں دیا گیا اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی کی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے مزید بولے کہ پاکستانی قوم فلسطینی بہن بھائیوں کے شانہ و شانہ کھڑی ہے اقوام متحدہ کو مسئلہ فلسطین کی حل کے لیے ذمہ داری ادا کرنی شاہی ہے بورا یارب اور خلیج بنگل سے مونسون ہوایں بالا علاقوں میں داخل ملک میں آج سے مونسون کے نائز پیل کی انٹری اسلام آباد میں جم کے بادل برسنگی آج کراسی اسلام آباد لاہر گجرات فرسل آباد اور بلوچ سان خیبر پاکستان کے بعض حصوں میں بارش متوقع تراشی میں آج جبکہ عمر کو تھرپاہ کرمیٹھی سانگھر تھٹا و تین اور سجاول میں بارش ہو سکتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے